بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس آدین ہے جمعیرات آٹھ اپریل دو ہزار اکیس ایک سال میں کتے مہینے ہوتے ہیں؟ بارہ مہینے بارہ مہینوں کے نام دورا ہے میرے ساسا جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مای، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر یہ کون سا مہینہ ہے؟ اپریل کا علی پہ اب رے یہ رے لانسا گن اپریل سال کون سا ہے؟ دو ہزار اکیس جماعت کا کام انوان ہے ہمارا قائد آزم آپ نے اسے انڈا لائن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ون لائن چھوڑنی ہے سوال کے جملے بنائیں آگے ختمے کا نشان ڈالیں چھوٹی سی لائن ڈالیں اس کے بعد آپ نے پانچ الفاظ جملے کی اس طرح لائن ڈرو کرنی ہے ایک باکس میں آپ نے الفاظ لکھنے ہیں اور ایک باکس میں آپ نے جملے لکھنے ہیں میں جملے بنانے میں آپ کی مدد کروں گی جس کے بعد آپ نے اردو عزب کی کاپی پر اسی طرح پیج ریڈی کر کے خود آسان آسان الفاظ میں جملے بنانے ہیں نمبر ایک ہے کراچی کراچی جیسے کہ آپ کو شہر کا نام ہے تو کراچی کا جملہ بنائیں قائد آزم کراچی میں پیدا ہوئے میں کراچی جاؤں گا یا جاؤں گی اس طرح آپ کو جو بھی آسان لگے آپ نے وہ جملہ بنانا ہے نمبر دو پیدا قائد آزم کراچی میں پیدا ہوئے یا آپ اپنی تاریخ پیدائش بھی ڈیٹو بھر بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں چودہ آگز کو پیدا ہوا یا میں پچیس جنوری کو پیدا ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بچپن جی آپ بچپن کا جملہ یہ بھی بنا سکتے ہیں میں بچپن سے ذہین ہوں قائد آزم بچپن سے ذہین تھے میرا بھائی بچپن میں بہت شرارتی تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نمبر چار ازادی جی ازادی کا جملہ بنائیں چودہ آگز مسلمانوں کی آزادی کا دن ہے یا آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں چودہ آگز کو ہم آزادی کا دن مناتے ہیں محنت میں ہر کام محنت سے کرتا ہوں یا کرتی ہوں ٹھیک ہے اس کے یہ بھی بنا سکتے ہیں قائد آزم محنت سے اپنی پڑھائی کرتے تھے ٹھیک ہے آپ کو جو اسانہ کے آپ نے اپنے الفاظ میں یہ پانچ جملے اردو عدد کی کاپی پر بنانے ہیں اب آپ اپنے اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 54 نکالیں سبق قائد آزم کی مش اس میں دیکھیں سوال عمر دو ہے واو نونغنہ لگا کر جمع بنائیں جیسے نام سے نامو یعنی آپ نے لاس میں کیا لگانا ہے واو اور نونغنہ ٹھیک ہے یہ واحد ہیں ادھر آپ نے ان کے جمع بنانے اپنی کتاب پر ٹھیک ہے مسلمان کی جمع مسلمانوں میم علیف مالکے نونوانو نونغنہ مسلمانوں اس کے بعد دیکھیں کام کام کی جمع کاموں کاف علیف کا میم علیف مالکے نونغنہ کاموں اس رہا نمبر دین دیکھیں قربانی کی جمع قربانیوں کیسے لکھیں گے کافر قر بیلی با نون یہوائیوں نونغنہ قربانیوں انگریز کی جمع انگریزوں کیا لکھیں گے زیک کیا کہ واو نونغنہ لگا دیں گے کیا بن جائے گا انگریز کی جمع انگریزوں ٹھیک ہے آپ نے یہ سوال کرنا ہے اس کے بعد آپ سوال نمبر دین پر آجیں جملے بنائیں ٹھیک ہے اس طرح کتاب پر یہ تین جملے ہیں آپ نے اسے خود بنانا ٹھیک ہے محنت ذہین طاقتور ٹھیک ہے محنت کا جملہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے آپ لکھیں میں محنت سے پڑھائی کرتا ہوں میں ہر کام محنت سے کرتا ہوں ذہین میں بہت ذہین ہوں میرا بھائی بہت ذہین ہے طاقتور شیر ایک طاقتور جانور ہے ٹھیک ہے قائد آدم پاکستان کو ایک طاقتور ملک بنانا چاہتے تھے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے اردو عدد کی کاپی پر پانچ جملے بنانے ہیں اور اردو کی کتاب پر آپ نے یہ سوال نمبر دو اور سوال نمبر تین حل کرنا ہے اور اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے